جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور چار ماں کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اب وہ بچہ جس کے اندر روح پھونکتی گئی ہے اس کا زندہ پیدا ہونا یا خدا نہ خاصتہ مردہ پیدا ہونا شریعت کی نظر میں احکامات کے حساب سے ایک جیسے ہی یہ پروسیجر کیا جائے کہ نہ کیا جائے رسک زیادہ ہے بچنے کے چانسز کم ہیں اب ایسے موقع پہ انسان کیا کرے اللہ پہ بروسہ کرے کہ اللہ نے اگر زندگی رکھی ہوگی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ جو اسباب ہیں اس وقت ان کو اختیار کیا جائے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ وہ کیا جائے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ایسے کیسز میں جہاں مریض کی عمر بھی زیادہ ہے یا بچنے کے چانسز بالکل ہی یعنی میڈیکل ٹرمنالوجیز میں یا طبقی زباد میں اگر بات کرے ہیں تو شاید چانسز نہیں ہیں لیکن یہ کہ آپ ایک حد تک شاید اس کی وقت کو تھوڑا سا پرولانگ کر سکتے ہیں اچھے چند ایسے ڈاکٹرز جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک کسی اور مفاد کی خاطر میں یہ اس کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس میں بہت دوسری قسم کی پریکٹسز بھی ہیں اور وہ شاید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آج کل ہمارے پاس اپنی رپورٹس اور اپنے مریض کی چیزیں شیئر کرنے کے لیے بہت سارے گیجٹس ہیں ہم آرام سے دنیا کے دوسرے کسی کونے میں موجود ڈاکٹرز کو بھی اس کی رپورٹس بھیج سکتے ہیں اور اس کے مطابق ایک رائے لے سکتے ہیں لیکن اس کے مقابل وہ سوچ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی ہم اپنی زندگی کے اپنے جسم کے خود مالک نہیں ایک اور جو ڈیٹھ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ بہت ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کا اور والدین کے لیے بہت عذیت کا مقام ہو جاتا ہے جب ان کی اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ خودکوشی کی طرف جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک خودکوشی کی موت اپنی جان خود لی والدین جو ہیں وہ سخت اس وقت پریشان ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میڈیکو لیگل کیس ہے جنازے کی بات ہوتی ہے تو کچھ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ساری سوسائٹی تھو تھو کر رہی ہوتی ہے اپنے پیارے کے بارے میں آپ آخرت کا بھی سوچ ہوتے ہیں کہ جی اب اس کی آخرت میں گئی دنیا میں بھی بیچارہ وہ پریشان تھا اب اپنی طرف سے اس کو مینج کر رہے تھے نہیں مینج ہوا ہم سے اور ماہر نفسیات جو ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا اس وجہ سے ہوا ہے یعنی کہ جب ہمارے پاس وضاحت سے حدیث بھی موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک حرام موت ہوتی ہے تو یہ میڈیکل پرسپیکٹیو اور پھر جو ہمارا دینی پرسپیکٹیو ہے اس میں ہم کہاں پہ بریج کریں گے اور کیسے اس معاملے کو سمجھیں گے بھی اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں روز ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان ہے چاہے وہ کوئی ایسا انسان ہے جو کہ فکر و فاکے کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کوئی ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے جو بہت ہائی پروفائل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کے نمبر نہیں آئے وہ کر رہا ہے تو ہمیں ہر طرف ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم دیکھیں رب شبہ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اس کے خاتمے کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے یا اللہ کا فیصلہ اس لئے خودکشی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ خودکشی کرتا ہے قیامت تک اللہ تعالی اس کو اس عذاب میں مبتلا کرتے ہیں کہ جس انداز میں اس نے خودکشی کی ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کو وہی عذاب دیا جاتا ہے کسی نے پہاڑی سے چھلانگ ماری ہے انچی جگہ سے چھلانگ ماری ہے روزانہ اس کو یہ عذاب ملتا ہے کسی نے زہر کھایا ہے تو اس کو روزانہ وہ تکلیف پہنچتی ہے اور کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو روزانہ وہ اپنے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو سب سے بنیادی بات جو ہمارے ہاں جہالت کی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جان گئی تو بس آگے تکلیف ساری ختم لیکن یہ نہیں اندازہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی بڑی مسئبت میں اور بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اویرنیس ہونی چاہیے کہ خودکشی حل نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال جو اسی کے یعنی ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیکلوجیکل مسئلہ تھا اور اس بندے کا تو کوئی کسور نہیں ہے اچھا اس میں دو باتیں ہیں نمبر ایک یہ کہ بعض کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مریض واقعاً ایسا ذہنی مریض ہو جس کو ہم شریعت کے نگاہ میں مجنون کی کیٹیگری میں داخل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سلم اٹھا لکے ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا ایک جو بچہ ہے جب تک بالک نہ ہو جائے ایک سویا ہوا شخص جب تک جھاگ نہ جائے اور تیسا آپ نے فرمایا ایک ایسا مجنون شخص جب تک آقل نہ ہو جائے جب تک اس کے اندر واپس شعور واپس نہ جائے تو اگر کوئی بندہ واقعاً ایسا مجنون ہے جس کی میڈیکل ریپورٹ بھی ہمارے سامنے ہیں پوری زندگی کا کیسز شامنے ہیں اور وہ کسی وجہ سے کہیں سے ایسے اپنی اس جنون کی کیفیت میں کہیں سے گر پڑتا ہے یا اپنے آپ کو گرا لیتا ہے یا کوئی چیز کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے یا زہر کھا لیتا ہے کچھ بھی کرنا اوزباللہ کسی طریقے سے تو اس کے مطالق تو ہمارا معاملہ یہی ہوگا کہ یہ تو شریعت کا مکلف نہیں صحیح بات اور اس نے تو یعنی یہ کام اپنے جنون کی کیفیت میں کیا ہے تو اس کی آخرت کا بھی سوال نہیں کیونکہ اس بندے کے دیئے تو عذاب انشاءاللہ نہیں کیونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں صحیح لیکن ایک ایسا بندہ جو باقی سارے فیصلے ٹھیک کرتا تھا اپنی زندگی میں جنون کی بھی کوئی کیفیت نہیں تھی مختلف قسم کے پریشرز کی وجہ سے یا کچھ پریشرز اس نے اپنے لیے کر لیے یا ماحول نے معاشرے نے گھر والوں نے اس کے لیے کر دیے نمبرز لے کر آؤ یا اتنے پیسے کما کر لاؤ یا یہ کرو وہ کرو لوگوں سے اس نے کرزیں اٹھاتا رہا اور اس کے بعد لوگ اب واپس طلب کرتے ہیں تو وہ ایک پریشر میں آ گیا اس قسم کے جو کیسیز ہیں یہ سارے آقل لوگ اور وہ اپنے دنیا کے معاملات سارے ٹھیک طریقے سے چلاتے رہیں اب اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہ کر سکنا یا اپنی کسی بھی فیلیر کو برداشت نہ کر سکنے کی صورت میں وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی زندگی ختم کر لی اس میں میڈیکل سائنس کے یہ کہے ہر ترد کنی زہنی طور پر کبھی انسان خوشی کی قیفیت میں ہوتا ہے کبھی انسان غم کی قیفیت میں ہوتا ہے کبھی غصے کی قیفیت میں ہوتا ہے تو کیا قانون بھی یہ بات مان لیتا ہے کہ کسی بندے نے فلا cuisine توڑا تو چونکہ اس کی ذہنی قیفیت فلا تھی تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ قانون توڑ دے قانون یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مجنون نہیں ہے اپنے پر اس کے اوپر قانون لاغو ہوتا ہے پولیس والا نہیں چھوڑتا اگر آپ کہیں کہ میں اس سے میں گاڑی تیز چلا رہا تھا بلکل ایسا ہی تو اس لیے جو کہنا ہے نا کہ جی میڈیکل یا سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی ایک خاص ذہنی کیفیت تھی اس میں اس نے ایسا کر لیا اس کا تو کوئی قصور نہیں در حقیقت یہ میں آپ کو کہنا آتا ہوں قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے سود خور کے مطالق فرمایا نا کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا شیطان نے اس کو چھو کر باولہ کر دیا ہے اس کو مخبوط الحواس کر دیا ہے یہ جو ترمنولوجی ہے نا مخبوط الحواس ہونا کہ انسان اپنے آپ میں نہ رہے یہی کیفیت شیطان انسان کے اوپر تاریخ کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا ہے ایک بندے کو غصے میں دیکھ کر کہ اگر یہ بندہ مجھے ایک ایسا جملہ پتا ہے جملہ پڑھ لیں نا اس کا غصہ دور ہو جائے اور آپ نے فرمایی کہ اگر اس وقت اعوذ باللہ ہمین الشیطان رجیم پڑھے تو اس کا غصہ دور ہو جائے صحیح رکھ سب ایک اور بات بھی ہے آپ نے شاید وہ رسرچ یقینی طرح پڑھ پڑھی ہوگی کہ ہماری ابھی میڈیکل سائنس یا اور مزید جو رسرچیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کی کوئی بھی ایکسکرین قسم کی قیفیات ہیں ذہنی وہ صرف بارہ منٹ کے ہوتی ہیں اور بارہ منٹ کے بعد اس کا جو پیک ہے وہ گزر جاتا ہے اگر آپ یہ بارہ منٹ اس میں اپنے آپ کو ٹیکل کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں آپ نے فرما کہ کسی کو بہت غصہ یا تکلیف یا پریشانی کوئی غم یا اس قسم کی کوئی بھی کیفیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹھ جائے یعنی صبر کی کیفیت میں ہم جائیں پانی پی لے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر اس کا غصہ بالکل نہیں اتر رہا غسل کر لے یعنی وہ ایک وقت جو ہے نا اپنے آپ کو اس کو اس فیض سے نکل جائے تو انسان کو جب یہ یقین ہو نا کہ میری زندگی اللہ کی امانت ہے تو مجھے یہ وقت بھی نکالنا ہے میں اس کو ختم کسی اس طرح اس انداز میں نہیں کر سکتا تو پھر اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اچھا اب جو تیسرا ایسپیکٹ ہے نا آپ کے سوال کا کہ جو اس کے لوائقین ہیں ان کے ساتھ ہمارا عرد مل کیا ہونا چاہیے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ چند سپیشل کیسز میں جہاں لوائقین کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا سب کو اس کے علاوہ بچارے لوائقین تو غم میں ہوتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا اگر کسی نے غلطی کی ہے تو انہوں نے تو نہیں کی تو ان کے ساتھ تو ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ان کے اس غم کے مرحلے میں ان کے غم کو بٹانے اور ان کے غم کو کم کرنے کی جو بھی ہم صلاحیت رکھتے ہوں وہ اختیار کرنی چاہیے اور میں اکثر اوقات یہ بات فیل کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے غم کی کیفیت میں سب سے بہتر کام ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں ہمارا معاملہ اصل میں برعکس ہے ہم جا کر بہت کچھ بولتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں افسوس ہوا اللہ تعالی نے جو بھی اللہ نے وقت دکھا تھا آپ اس پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک ایک بات کریتنا چاہتے ہیں کیسے ہوا کیوں ہوا کیس طرح سے ہوا کب کیس طرح سے ہو گیا یہ کیوں ہو گیا آپ نے یہ نہیں کیا ویسے کر لیتے ایسے کر لیتے یہ باتیں جو ہے نا ہمارے ہاں بڑی تکلیف دیں بلکل صحیح آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تازیت کی الفاظ بتائیں وہ اختیار کریں جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا یہ اور آپ جو ہے نا اللہ کی اس فیصلے پر سبر کریں اور عجر کی امید رکھیں بلکل صحیح تو اس طرح کے جو اچھے کلمات ہیں وہ کہنے چاہیے اور پھر باقی جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے آپ اگر ایشی شخصیں جن کی موجودگی سے دوسروں کو ڈھارس ہوتی ہے تو آپ کی موجودگی سے ہی ڈھارس ہو جائیں بلکل صحیح بات ہے تو یہ جو ہے نا ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے نام پر جو زیادتی کرتے ہیں نا اس سے بجھیں اور جنازہ جنازہ تو دیکھیں اس میں جو فقہاں نے جو چیز بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف یعنی ایک تنبیہ ہو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے جو بڑے علماء ہیں معاشرے کے جو باثر لوگ ہیں وہ تو جنازہ نہ پڑے لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ مطلقاً جنازہ نہیں ہوگا اور تدفین نہیں ہوگی عام لوگ اس کا جنازہ پڑیں گے اور تدفین کریں گے اور اگر کوئی بندہ ایسا تھا جو بچارہ ایسی مجنون تھا جیسے ہم نے پہلے بار پھر تو اس کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا تو جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کی تدفین بھی کی اچھا کئی دفعہ اسی طرح کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ائر کریش ہو جاتا ہے اس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب وہ ائر کریش کے بعد وہ ملبے میں سے اپنے پیاروں کو نکالنا دیکھنا یا ٹرین کے حادثات ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے گھر میں لگ جاتی ہے ملٹیپل لوگ جہاں بلڈنگ میں رہ رہے ہیں برنڈ بارڈیز ہوتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمارا دین کیا رہنوائی کرتا ہے کہ کیا ہمیں کافی ارسے تک وہ ڈھونٹے رہنا چاہیے جو بھی ان کا بارڈی پارٹ ہے کہ اب ہم نے ان کا کیسے جنازہ کیا ہے یا کیا سسٹم ہے ڈی ای نی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فیملی کے لیے یہ بہت ہی ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے اور ایسے موقع پہ پھر بار بار اس طرح کے سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا اور پھر آپ دین کو بھی question کرتے ہیں دین کے بنیادوں پہ بھی آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے جیڑاک سب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو شاید ہر بندے کی اختیار میں نہیں ہوں گی کیونکہ جب کوئی بڑا حادثہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ خوت ہو جاتے ہیں اور بوڈیز جو ہے وہ ناقابل شناخت ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ تک گمویٹ کی جو اپنی مشینری ہے جو لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو لے کر چلتے ہیں تو شاید کسی انڈیویجویل کے لیے اس میں کوئی بہت زیادہ possibility تو نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے بس جو بھی بوڈی ہے وہ دے دیں یا جو بھی پارٹ ہے وہ دے دیں میں ڈینے نہیں کروانا چاہتا یہ وہ فلاں وہ تو سب کو پھر ڈینے کر کے ہی کوئی نے کوئی بوڈیز دیں گے لیکن یہاں پر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو لاش ناقابل شناخت ہو چکی ہے جل چکی ہے بالکل مسخ ہو چکی ہے وہ آپ کو ملتی ہی ایک پیکٹ بوڈی جو بیگ ہوتا ہے یا تابوت ہوتا اس میں ملتی ہے اس کا نائی کوئی غسل کا کوئی کیفیت ہوتی ہے اور نائی کفن کی کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے اس کو اسی تابوت کے ساتھ جو ہے وہ تدفین کرنی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ فقہانیں جو بات کیا کہ اگر پوسیبل ہو تو ایسی لاش کو غسل تو نہیں دیا جائے گا لیکن تیمم کروا دیا جائے گا جس طرح جب کوئی بندہ زندگی میں غزو یا غسل نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کرتا ہے اور اگر وہ بھی پوسیبل نہیں ہے مثلا وہ بالکل ہی سیلڈ مساوقات آپ کو ایک تابوت دیا جاتا ہے یا بیگ دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں اور نہیں اپنے آپ کو پھر تکلیف میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر غیر ضروری تاخیر تدفین میں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر نیک انسان ہے جلد اپنے مقام تک پہنچانے کے جیسے کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب کئی کئی دن لگ جاتے ہیں یا کئی دفعہ آپ فیملی میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی کی اب ہم انتظار کر رہے ہیں کسی کو کسی اور ملک سے کسی نے آنا ہے اور کئی دفعہ اس میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے اب آپ کولڈ سٹوریج میں آپ میت کو رکھ رہے ہیں کہ جب تک وہ آئے گا نہیں اور چہرہ نہیں دیکھے گا تو اس کا بھی کوئی ہمارے دین میں کوئی ہے ایسا دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو جذبات کی یعنی آپ اس کی ہماری بات ہے وگرنہ دین میں تو یہی اس بات کا حکم ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کر لیا جائے لیکن عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ کیس تو کیس ویری بھی کرتا ہے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی بڑی نامور شخصیات ہوتی ہیں لوگ ان کے جنازے میں دور دور سے شرکت بھی کرنا چاہتے ہیں بعض علماء ایسے ہوتے ہیں تو ایسے کیس میں تھوڑا ساپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو غیر ضروری تاخیر ہے نا تین تین چار چار دن ہفتہ ہفتہ آپ اس کو لیٹ کرتا رہتے ہیں یہ غیر ضروری تاخیر اور دوسرا یہ کہ پھر اس بات میں بھی اگر کوئی بندہ کہیں پر فوت ہو گیا اس کی ڈیڈ باڈی جی دوسرے ملک لے کر جانی ہی جانی ہے یہ کوئی صحیح بات نہیں حکم اس بات کا ہے کہ جو بندہ جہاں پر فوت ہویا ہے اس کو وہیں پر دفن کر دینا چاہیے یعنی اسی شہر میں دفن کر دینا چاہیے غیر ضروری طور پر اس کی باڈی کو وہاں سے لے جا کر کسی دوسری جگہ پر تدفین کرنا یہ درست عمل نہیں تو ان ساری کیفیات میں اصل میں معاملہ پھر ہوئی ہے کہ ہم جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں لیکن شریعت کے احکامات سے نابلد ہوتے ہیں تو پھر جو بندہ جو چیز طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اس طرف جا کر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ جذبات کا ویسے بھی اس وقت غلبہ ہوتا ہے تو بات سمجھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور جذبات سے کام لینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہسپیڈل میں ایک پیشنٹ ہے اور ہمیں لگ رہے کہ کومہ ٹوزڈ ہے یا وینٹی لیٹر پہ ہے اور لگ رہے کہ بہت زیادہ سا یہ نہیں رہ سکتا تو اس کے جو لاحقین ہیں ان کو دینی اعتبار سے کیسے اس مشکل مرحلے میں اللہ سے مدد لینی چاہیے کیا دعائیں پڑھنی چاہیے کیا کام کرنے چاہیے اور ڈاکٹرز کو بھی وہاں پہ کیا سپورٹ دینی چاہیے دین کے حساب سے دین کے حساب سے دیکھیں اگر بندہ جو مریض ہے وہ خوش میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقینو موتاکم قول لا الہ الا اللہ اپنے جو قریب المرگ لوگ ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تلقین کا معنی علماء نے یہ کہا یہ نہیں کہنا کہ تم پڑھو 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 بلکہ اس کے سامنے قصد سے لا الہ الا اللہ ویسے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے نہ پڑھو جس کی آواز وہ سنے تو اس کو بھی خیال آئے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور کچھ دعائیں اپنے پیچھے اس کو پڑھائیں یعنی اور خاص طور پر اگر وہ نماز پڑھنے کے قابل ہے تو تیموں کروا کہ اس کو نماز پڑھائیں اور اس کو اذکار پڑھائیں اسی طرح تجربتاً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اگر ایسا کوئی مریض ہے جو بالکل نزہ کی حالت میں ہے اور جان جو ہے وہ اٹکیوی ہے مساوقات ایسے ہوتا ہے کہ جی بالکل جان حلق میں فسی ہوتی ہے اور نکل نہیں رہی ہوتی ہے ٹائم لے رہی ہوتی ہے ایسے میں اگر صدقہ خیرات کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اس مریض کے لئے آسانی پیدا کرتے تو وہ فائدہ دیتی ہے اچھا ہمارے ہم ساوقات یہ مشہور ہو گیا بعض روایات کی وجہ سے کہ جو اس کے قریب بیٹھ کے یاسورہ یاسین پڑھنی چاہیے یہ جو روایہ تھا یہ سندن ٹھیک نہیں تو یہ کہ قرآن مجید کا کوئی مخصوص حصہ بیٹھ کے اس کے پاس پڑھنا چاہیے ویسے کوئی بندہ تلاوت کر لے تو یہ کوئی یعنی حرام بھی نہیں ہوگا لیکن یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کا کوئی مخصوص حصہ کسی کی جان نکلنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں اچھا لوہاہقین کو آپ نے صبر کی تلقی نہیں کرنی ہوتی ہے ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے تو اچھے انداز میں پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے یعنی مثلا ڈاکٹر ہے تو اس کی پوزیشن ہوتی ہے کہ مریض کے لوہاہقین کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے یا آپ بساوقات خاندان میں کسی ایسی پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ اگر گئے ہیں تو آپ کو ایسا چاہیے کہ آپ ان کو اچھے انداز میں ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کریں اس معاملے میں کہ اللہ کے فیصلے غالبیں اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ ہو جائے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہمیں جزا فضا نہیں کرنا ہمیں ایک حد سے اوپر جو آواز نکال کر رونا ہے وہ نہیں کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میت کو اس کے ارد گرد موجود جو لوہاہقین ہیں ان کے نوحہ کرنے یا پیٹنے کے اوپر عذاب ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو بساوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی کر تو لوہاہقین نہیں اس کا عذاب میت کو کیوں ہے وہ اس لیے کہ اس نے اپنے لوہاہقین کی اگر تربیت ہی ایسی کی ہے اور وہ خود بھی یہی کرتا تھا تو پھر تو اس کا وہ بال اس کے اوپر آنا چاہیے لیکن اگر کوئی کسی میت نے لوہاہقین کو صبر کی تلقین کی اور یہ تربیت نہیں کی لیکن ان میں سے کوئی بے سبرہ ہوتا ہے اور یہ کا غلط کام کرتا تو پھر اس کے لیے عذاب نہیں ہے لیکن وہ سارے ہی مل کے پہلے وہ بھی یہی کرتا تھا اور بعد والے بھی یہی کرتے ہیں تو وہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے اور اس کے لیے پھر جو ہے نا ایسا ہی ہوگا اچھا اسی طرح جو ہے کہ کہتے ہیں پھر یہ بھی کہ جی آپ کو آئندہ یہ جو مرحلہ ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہمارے حاصل میں نا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں تو سچ بات ہے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کسی کو کیسے بتانا ہے کہ کوئی فوت ہوگی صحیح ایسے ہی ہے کہ بساوقات آپ کسی ایسے بندے کے سامنے ایک دم تسکہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں فوت ہوگی وہ بیچارہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہی شوق میں آکے اس بات کا بھی ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہی اس غم سے فوت نہ ہوگی بلکل ایسے ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کو کس انداز میں خبر پہنچانی بلکل صحیح ذہن سازی کیسے کرنی ایک کیفیت کے ساتھ آرام سے بتدریج بھی بات بتائی جا سکتی ہے کہ جی فون آیا ہے ممکن ہے کہ جی کوئی ایسی صورتحال ہو جائے طبیعت ذرا زیادہ خراب ہے فلاں کی فوراں نہ بتائیں گے وہ فوت ہوگی ذہن سازی کریں کہ جی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہے ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی پوری امید نہیں ہے کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے آپ نہ بس دعا کریں تو تھوڑی سی بات بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے پھر کوئی گھنٹے یا آدھے گھنٹے جتنا بھی ٹائم فرم اپنے پاس ہے کئی دفعہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سیریس ہے چانسز کم ہیں اس حوالے سے آہستہ آہستہ ذہن سازی کرنا اور اردگر موجود لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرنا میں اس معاملے میں اپنا ہمارا فیملی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ بساوقات مثال زیادہ اچھے طریقے سمجھا دیتا ہماری فیملی میں ہمارے کافی سارے بزرگ الحمدللہ موجود تھے خاص طور پر ہمارے ددیال والی سائیڈ پر ہمارے بہت سارے وائل صاحب تایا سارے الحمدللہ پیان سارے الحمدللہ بزرگ تھے اور کافی بڑی ایج کے ہو گئے تھے سارے تو ایک دفعہ کوئی بات ایسی ہوئی تو میں نے بچپنے میں میں چھوٹا تھا اس وقت تو اپنے بڑے بھائی ان کو کہا کہ جی میں نے کہا یہ جو ہماری سارے فیملی کے بزرگ ہیں دھر بات اللہ کا فیصل تو کبھی آئے مجھے بڑا دل بند ہوتا ہے کہ کیسے ہم کریں گے تو انہوں نے بڑے اچھے انداز مجھے یہ بات سنجھائی کہ یہ بکر ایسا نہیں ابھی سے آپ اپنے ذہن میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس چیز کے لئے تیار کرو ہمیں نہیں پتا کس نے پہلے جانا ہے ممکن ہم پہلے چلے جائیں لیکن اگر اللہ اور برجت نے ہمارے سامنے ایسا کیا تو ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہے بلکل صحیح بات تو اللہ کی توفیق سے جب یہ بات ہوئی وہ ایک بات ان کو لمبی چوڑی تبارہ ڈیسکیشن نہیں ہوئی لیکن ان کی ایک دفعہ کی یہ کہیوی بات میرے ذہن میں پختہ رہی اور ہم ان مرلوں سے گزرے میرے اب والد محترم کے ساتھ ساتھ تمام خبیاں اور تمام طایعہ جو ہے وہ سب ہوتا ہو ہمارے دیار خالی ہو گیا بزرگوں سے لیکن ہر مرتبہ یہی خیال آیا ہے کہ اب اللہ نے ہمیں اس کام کے لئے ذمہ داری دی ہے اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرنی اب ہمارے ذمہ یہ دیں تو اس طرح جب آپ تیار رہتے ہیں تو پھر اللہ سانی پیدا فرما اچھا آپ سے میں ایک لاس سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جب لوحکین ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ سارا مسئلہ دیکھتے ہیں ہسپٹل سٹے پھر آخری مراحل بہت مشکلات تو وہ خاتمہ بالخیر کے لیے اپنے لئے انسان کیا سوچے کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے چلے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے میری بھی تو موت ہے نا سامنے اور اس وقت اپنی موت یاد بھی زیادہ آتی ہے دوسرا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کے لیے یہ ہر دن کا کام ہے اور ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے یوسٹ ہو جاتے ہیں ہم نے بس ایک پیپر پر لکھنا ہوتا ہے پیشنٹ ایکسپائیڈ تو ہمیں بھی تو اپنی موت یاد رکھنی ہے ہمیں بھی تو اپنے لئے ویسی دعائیں کر دیں گے تو قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر جو ہے نا خیر پہ اللہ رب العزت اس دنیا سے لے جائے اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہو کر جا رہے تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بساوقات کسی انسان کو اللہ رب العزت کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اس بیماری میں صبر کرتا ہے اور جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کہ اس دنیا سے جاتا ہے اس لیے کسی کی بیماری کو یا کسی کی تکلیف کو یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر کوئی پکڑ آئی ہوئی ہے ہم بساوقات بڑے سخت جملے بول جاتے ہیں بالکل ایسے اس سے بچنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آفیت کا سوال کرنا چاہیے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی کو کسی پریشانی میں دیکھیں وہ کوئی بھی پریشانی ہوں کسی کو تکلیف میں کسی بیماری میں کسی ایکسیڈنٹ میں کسی مالی پریشانی میں کسی طرح کی بھی پریشانی میں دیکھیں آپ اس کو دیکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگے تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے آفیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کی اور مجھے اپنی مخلوق میں بہت ساری مخلوق کے اوپر فضیلت اتا فرمائیں تو یہ دعا جو ہے نا جو بندہ پڑھ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے اس تکلیف سے بچا لیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو ہر پیشنٹ کو دیکھنے چاہیے پڑھنا چاہیے لواہیکین کو کسی کو کہیں بہتا کہ یہ عادت اتنی پکا لینے چاہیے میں تو روڈ پہ جاتے کوئے کسی کا دیکھوں گاڑی کا ٹائر پینچر تب بھی پڑھ لیتا ہوں یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے انسان پہنچنا چاہتا ہے اور تکلیف میں روڈ پہ این راستے میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے تو یہ پڑھنی چاہیے اچھا اسی طرح موت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہمہ عینی علی سکرات الموت و غمرات الموت کیونکہ آپ نے فرما انہا للموتی لسکرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلی زنیا سے ترشیف لے جانے والے تھے جو مرض الموت تھا اس میں جو تکلیف تھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی انہا للموتی لسکرات موت کی ایک سکرات ہوتی ہے سختی ہوتی ہے تو پھر آپ نے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہمہ عینی علی سکرات الموت و غمرات الموت یہ جو موت کی سختیاں اور اس کی جو گھاٹیاں ہیں اس کی جو تکلیفیں اس میں میری مدد فرمائیں تو یہ دعا بھی ہمیں اپنی زندگی میں پڑھنی چاہیے اسی طرح فاطر السماوات قرآن مجید کی دعا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ اکھٹا فرما دینا تو یہ دعا انسان کو اپنی زندگی میں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ خیر کے اوپر ہو میں صالحین کے اندر شمار ہوں اسلام کی حالت میں مر ہوں خیر کا کام کرتے ہوئے جاؤں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں کل قیامت کو اٹھایا بھی جائے گا اسی لئے آپ سے فرمایا جو بندہ احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کے دوران فوت ہو گیا تو اس کو پھر احرام نہیں بدلا جائے گا اس کے احرام میں ہی کفن اس کا ہے اور آپ نے فرمایا یہ قیامت کے روز اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا تو خیر کا اچھا کام کرتے ہوئے انسان جو ہے بلکل ہر کام کو سوچے اگر میرا آخری عمل ہو تو یہ بہترین ہو بلکل بہت سارے ڈاکٹرز نہیں مجھے یہ بات بتائیے جو بہت دوست ہیں بہت چیز جب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باز لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ موت سے پہلے ایک غنودگی میں جاتے ہیں تو جو کچھ زندگی میں بولتے رہتے ہیں وہی بول رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ باز ایسے لوگ تھے جو قرآن بہت پڑھنے والے تھے باز لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ گھلیاں دیتے تھے وہ سوک بھی گھلیاں دے رہے تھے تو انسان کی زندگی اس کے آخری وقت کے اوپر جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتی دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے تو ایک بس اتنی سی بات رہ گی کہ جی پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا اب وہ کیا کریں میں سمجھتا ہوں جہاں اس کے ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان کے لیے روٹین کی بات ہو جاتی ہے ایک ایسپیکٹ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ روزانہ اس قسم کے کیسز دیکھ رہے تو ان کے اندر یہ یاد تازہ رہنی چاہیے تو جب بھی کسی کو آپ ایکسپائر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ جی ایک وقت میرے پہ بھی آنا ہے ملکم یہ اس طرح روح میری بھی نکلنی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے دوسری چیز یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ڈاکٹرز ان کے لیے بہت عجر کمانے کا موقع بھی ہے دو طرح سے ایک تو یہ کہ مریض کے لیے کوشش کرنا اس کی تیمارداری کرنا یہ تو اتنا زیادہ عجر کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ صبح کے وقت مریض کی عادت کرتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں شام کو کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں میکس سے ڈاکٹرز کو کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی تو ہی ہے اس کے ساتھ ہم نے سواب کمانا ہے اور دوسرا اخلاص بڑھتے ہیں لوگوں کو واقعاً جنون مشورے دیں صحیح بات بتائیں دل سے ان کا علاج کریں اور تیسری بات یہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر سرکاری ہسپٹلز میں بہت پریشر ہوتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے ہر کسی سے اخلاق برتنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اخلاق بڑھتے ہیں مریض کے لوائکین پریشان ہوتے ہیں ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا ان کو صحیح گائیڈ کر دیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق صحیح بات کر لیں ان کو سمجھا اچھے طریقے سے دیں ان کو صحیح مشورہ دے دیں بہت عجر کما سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کا میں آپ کو بتاؤں علماء نے بعض جو چیزیں بیان کیے کہ انسان کی اچھی موت کے لیے جو چیزیں کارگر ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے اگر آپ زندگی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ آپ کے آخری وقت میں آسانی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو خیر کے اوپر اور ایمان کے اوپر خاطبہ نصیب فرمائے ہمیں اپنی روٹین لائف میں بھی اپنی زبان پر خیر کے کلمات کو زیادہ سے زیادہ جاری کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جو جملے ہیں میں اپنے بعض عرب ساتھیوں کو دیکھتا ہوں یہ اچھی عادت ہے ہمارے ہاں یہ کام ہے وہ باتیں کرتے کرتے بھی بڑی دفعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر وہ کسی پر غصہ بھی کریں گے اس کو کہیں گے لا حولہ ولا قطع اللہ استغراللہ گل لا الہ الا اللہ یعنی وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ کو زبان سے کیا غلط بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے برائی سے بچنے کی طاقت ہوتی ہے تم جو کہہ رہے ہو اس طرح نہیں ہوتا غصہ بھی کر رہا ہوتا ہے زبان پہ کلمہ خیری ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ ہو چکی ہے اتنی پکی ٹریننگ ہو چکی ہے لا شعوری طور پر بھی وہ یہی بات کہتا ہے ایسی ٹریننگ اگر ہماری ہو جائے ہمارے ہاں لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہے چوٹ لکی ہے ایک دم زبان سے ہم بڑے عجیب عجیب جملے نکالتے ہیں جو شاید بیان کرنے میں یا ترجمے کے ساتھ بیان کرنے میں تو بہت ہی برے لگتے ہیں ہم انگریزی میں کہہ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی چلتا جس طرح ہمارے ہاں تینکیو اور سوری جو ہے وہ ایک ایسا جملہ بن گیا ہے جس کی روح مر گئی ہے کیونکہ ہم اس کو اس کیفیت یا جذبات کے ساتھ نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں بس ایک لفظ ہے سوری ہے چھٹی کہ جی بات ختم ہو گئی تو اسی طرح ہم بہت سارے لفظ جو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں زندگی کے معاملات میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے اسی طرح مرنے کے معاملات میں بھی دیکھیں کتنی بہترین رہنمائی ہے اور یہ رہنمائی جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے ہمارا دین کتنا پوزیٹیف ہے مصبت ہے ہمارا دین کتنی وسط کے ساتھ ہمیں کسی بات کی طرف لے کر جاتا ہے علماء کا ہماری سائنٹیفک فیلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہونا کتنا ضروری ہے یعنی ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ ہاسپٹلز میں اور ایسے تمام مشکل مراحل میں اپنے آپ کو ایکوپ کریں تین سیکھیں اور عقیدے کو سمجھیں اور اللہ تعالی کی جو مشیت ہوتی ہے اس کو سمجھ کے جب مریضوں سے پیشنٹ سے وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ تمام باتیں بتائیں اسے کیا ہوتا ہے مریض بھی سمجھتا ہے ڈاکٹر کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ